اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بائیو رمضان المبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ احتتام پذیر ہونے والا ہے اور اس مہینے کی جو تاہ کراتے ہیں اس کی حدیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو بھی تاک راتوں میں تلاش کرو اور ان راتوں میں اپنے لئے دعائیں مانگو اللہ سے جب بھی آجتی کے ساتھ رو کر کے گرگرا کر کے دعا مانگی جائے اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں لیکن اللہ نے اپنی محبوب کی امت پر ان کی بخشش اور مغفرت کے لئے کچھ دن کچھ راتیں کچھ ایام کچھ گڑیاں ایسی مقرر کر دیں کہ جس میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے قصور ماف کر دیتا ہے وہ بندوں کے جرم ماف کر دیتا ہے ہم سب اللہ کے ہاں قصور وار ہیں ہم اللہ کے ہاں سارے کے سارے گناہگار ہیں بحسیت انسان ہونے کے عام سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں کئی قسم کے جرم ہو جاتے ہیں انجانے میں ہم ایسے ایسے جرم کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم اس وقت سمجھتے نہیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی بہت بڑا گناہ ہو گیا اس لحاظ سے ہم سب کے سب مجرم ہیں آج اگر ہم پر گناہوں کا مقدمہ ڈالا جائے تو ہم مار جائیں گے اس مبارک رات میں یہ جو تاک رات کہلاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ زیادہ احتمام لیلت القدر کی ستائیسویں شب کو ہے اس رات میں ہم نے سب سے پہلے رحم کی اپیل کرنی ہے جو بندہ قصور وار ہوتا ہے جرم کر بیٹھتا ہے پھر وہ رحم کی اپیل کرتا ہے اور اس رحم کی اپیل میں ہم اللہ سے معافی مانگیں اس لیے کہ ہم مقدمے میں تو ضرور ہار جائیں گے یہ گناہوں کا کیس اگر ہم پر چل گیا کامیابی نہیں ہوگی اس سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل دائر کر دیں ہم رحم کی درہاز دائر کر دیں اور اس اپیل کے اندر سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں اگر کسی کے حلاف دل میں کینا ہے بوز ہے اپنے دل کو صاف کر دیں اور اگر کسی کے اندر شرک کا کوئی معاملہ پایا جاتا ہے شرک کی آمیزش ہے اس سے توبہ کر لیں اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے اللہ ایسا نہ کرے سارے فرمابدار ہوں لیکن اگر کوئی ہے تو وہ اپنے والدین سے معافی مانگے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے بعد رحم کی اپیل کر لیں اور رحم کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری رات کے اندر یہ جو مبارک رات ہے فضیلت والی رات ہے جس میں دعائیں کسرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اپنے شہانہ اسطلاف کے ساتھ یعنی ملائکت المقربین کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں پھر آسمانوں کے فرشتے زمین کے فرشتے مشرق کے فرشتے مغرب کے فرشتے شمال کے فرشتے جنوب کے فرشتے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر اکٹھے ہو کر جہاں جہاں بھی لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں مرد ہوں عورتیں ہوں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کے لئے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے ان کی بخشش فرما دے جب فرشتوں کے نزول کی وجہ سے سب انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک رات میں مساجد بری ہوئی ہوتی ہیں لوگ گروں میں جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا یہ صرف فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ کی حاصرحمت کی وجہ سے اور اس حالت میں ہم نے رحم کی اپیل بھی کر دی رحم کی دروہات بھی اللہ کی بارگاہ میں کر دی تو اس رات میں یہ اپیل ہماری ٹھکرائی نہیں جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مختصر سا جو عمل ہے جو سعیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ عنہ کا بتائے ہوئے ہیں وہ بھی ضرور کر لیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی پریشانیاں حاضر کرتے ہوئے بتاتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس سے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میری عمت کے لئے چند راتیں ایسی رکھی ہیں جن راتوں میں اگر وہ ایک سعیدہ کریں گے تو میں انہیں ہزاروں سعیدوں کا سواب دوں گا اگر ایک نکی ہوگی تو ہزاروں نکیوں کا سواب ہوگا ان میں شب قدر کی جو رات ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس رات اللہ زمین پر مجود پانی کو ایک لمحے کے لئے جامع کسر بنا دیتے ہیں اس رات اللہ فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ آج انسان کی مانگی ہوئی دعا کوئی رات نہ ہو تو اس شخص نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ میں بہت گناہگار ہوں چاروں طرح سے مجھے مفلسین پریشانیوں نے مصیبتوں نے گیر رکھا ہے مجھے اس رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری ہر دعا اللہ پوری کر دے میری دنیا اور آہرت کامیابی سے بر جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں نے فرمایا کہ شب قدر کی رات اگر کوئی انسان نماز عشاء اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے دو سو سات مرتبہ سور قدر پڑھ لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس رات اور اس رات میں نازل ہونے والے قرآن اور اللہ کے معبوب کا صدقہ دے کر جو بھی دعا مانگے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگی چاہے وہ پہاڑ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی آپ کر لیں کہ قبل روح جیسے ہی آپ بیٹھیں اس صورت کو پڑھ کے آپ ایک تسبیح استغفار کی کر لیں یعنی سو مرتبہ استغفار کر لیں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی اس کے ساتھ ہی پھر ہر جائز دعا بھی قبول ہو جائے گی اللہ رب العزت دعاوں کو قبول کرتے ہیں یہ دعاوں کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے آپ دیکھیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس بات میں سب سے بڑا فہر ہے آپ فیرون کی زندگی کو دیکھ لیں جس نے خودائی کا دعویٰ کر لیا تھا اور اس کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا رات کی تنہائی میں اس نے دعا مانگی کہنے لگا کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے میں نے جھٹا دعویٰ کر رکھا ہے اللہ تو تو ہی ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس دریائے نیل کو چالو کر دیں میری بہت بڑی بیزتی ہے مجھے روک کیا کہیں گے میں لوگوں کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا میں دعویٰ تو خودائی کا کر رہا ہوں لوگ مجھے کہیں گے کہ دریائے نیل تیرے زمانے میں تیری موجودگی میں خوشک ہو گیا اللہ نے اس کے کہنے پر اس کے دعا مانگنے پر دریائے نیل کو چالو کر دیا آپ تو بڑے خوش نصیب ایمان کی دولت کلمے کی طاقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے اور لاتلے پیغمبر محبوب پیغمبر کے امت ہی ہے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کینا بغض جھوٹ اور جو بھی غلط چیزیں ہیں اس رات سب کو نکال کر کے دل کے برطن کو بالکل صاف کر کے اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کے ماننے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوگی اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس انداز کے ساتھ اس طریقے سے مجھے بھی تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے